اسلام علیکم ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ بالکل فری ہے جمنا زیدی آج کل امریکہ کے شہر ٹکساس میں ریایش بزیر ہیں جہاں وہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ رہتی ہیں جمنا مسلسل نو ماہ کام کرنے کے بعد ان دنوں امریکہ میں ہیں جہاں وہ مکمل آرام کر رہی ہیں لوگ ڈاؤن کے وجہ سے وہ صرف واک کے لیے باہر جاتی ہیں جمنا نے بتایا کہ انہیں زیادہ باہر جانا پسند نہیں اس لیے ان کے لیے لوگ ڈاؤن کا جو پیریڈ ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے اپنے گھر کے بارے میں بات کرتے ہوئے جمنا نے کہا کہ ان کا گھر سوٹ کیس ہے کیونکہ وہ زیادہ تر سفر میں رہتی ہیں جب کام ہوتا ہے وہ پاک اور جب وقت ملتا ہے وہ امریکہ آ جاتی ہیں جمنا کے لیے نہیں ہوتی ان کی والدہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں جبکہ کچھ زشتہ سال ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے جمنا کے ایک بھائی ہیں اور دو بہن ہیں ایک بھائی اور بہن امریکہ میں رہائش پذیر ہیں جبکہ ایک بہن لاہور میں ہوتی ہیں مہجبین کے کردار کے باہرے میں بات کرتے ہوئے پیار کے صدقے کی صدقارہ نے ایک واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ان کے بچپن میں ان کے نان کے گھر میں ایک ملازمہ تھی جو کہ مہجبین کی طرح سادہ اور معصوم تھی اس کی باتیں ایسی بچگانہ تھی اور جمنا بچپن میں ان کی نکل اتارا کرتی تھی لیکن اس تمام معصومیت کے باوجود وہ اپنا گھر بھی سنبھالتی تھی اور دوسروں کے گھروں میں کام کر کے پیسہ بھی کماتی تھی جمنا نے بتایا کہ ان کا نام جاسمین تھا جمنا نے مہجبین کے کردار کے لیے اپنی بھانجی شان فاطمہ کو بھی کاپی کیا جو کہ ایک بچی ہے اور وہ کیسے چھوٹے موٹے جھوٹ بول کے رو کے اپنی بات منواتی ہے اپنے اور بلال عباس کے بارے میں بات کرتے ہوئے جمنا زیدی نے بتایا کہ جمنا اور بلال عباس کی بہت ہی سپیشل کیمیسٹری ہیں آن سکرین اور ان کو بلال کے ساتھ کام کرنا بہت اچھا لگا جمنا کے مطابق اگر ان کو دوبارہ موقع ملے بلال عباس کے ساتھ کام کرنے کا تو وہ ضرور کریں گی ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی